ہو کیا رہا ہے بھائی ٹریلر کو ریلیز ہوئے ہوئے ابھی 24 آورز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ایک دن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور ریکارڈز پہ ریکارڈز بن رہے ہیں یار میں ڈائریکٹ آپ کو ریکارڈز پہ لے کر چلوں گا بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو یار لائک اب بھی نہیں کیا تو پھر کب کیا لائک کرنا ضروری ہے سبسکرائب کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اسی اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے ابھی ابھی میکرز نے پوسٹر ریلیز کیا اور بتایا فرسٹ ایور ساؤتھ انڈین ٹریلر ٹریلر ٹو کروس فورٹی ملین پلس ویوز ان لیس دن ففٹین آورز ان ٹیلگو لینگویج یاد رکو یہ صرف ٹیلگو لینگویج میں چالیس ملین ویوز ہے صرف ٹیلگو میں بھائی اب ریکارڈ کیا ہے گائز میں آپ کو وہ بتاتا ہوں آپ سنو گے نا آپ بولو گے کہ یار یہ تو الگ لیول پر چلی گئی ہے بھائی جتنے بھی نا ٹیلگو موویز آ چکی ہے اور ٹیلگو موویز کا ٹریلر آ چکا ہے پوشپا ٹو کے ٹریلر نے نا اولموسٹ بھائی سب ساروں کے ریکارڈ بریک کر دیا چالیس ملین ویوز پندرہ گھنٹوں میں آج سے پہلے کسی موویی کے ٹریلر نے بھی نہیں لیا اچھا صرف اتنا نہیں جو اس سے بھی بڑا ریکارڈ یہ تو پندرہ گھنٹوں میں چالیس ملین ویوز نہیں لیے یا پندرہ گھنٹے میں ویوز نہیں لیے یہ تو ریکارڈ بنا اس سے جو بڑا ریکارڈ بنانا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ہل جاؤ کے پندرہ گھنٹوں کے اندر پوشپا ٹو کے ہندی ٹریلر پر بھائی سب ایٹ لیک سکسٹی سکس تھاؤزنڈ لائکس آ چکی ہیں یہ میں آپ کو ہندی ٹریلر کا بتا رہا ہوں ریکارڈ تیلگو کی تو اپنی فلم ہے نا وہاں پر تو ریکارڈ بننے بھی چاہیے بھائی لیکن بھائی سب ہندی بیلڈ کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی بھی ساؤت کی بڑی بڑی موویز کے ٹریلر ہندی میں ریلیز ہوئے تو پوشپا ٹو کا ٹریلر نمبر ون بن چکا ہے جس نے خالی پندرہ گھنٹے کے اندر ایٹ لیک سکسٹی سکس تھاؤزنڈ لائکس گین کیے ہیں نمبر ٹو پر سالار کا ٹریلر آ چکا ہے جس نے ٹوئنٹی فور آورز کے اندر ساڑھے آٹھ لاکھ ایٹ لیک پچاس ایٹ لیک سفٹی ساؤزنڈ لائکس لیے تھے تھرڈ نمبر پر ٹریپل آر ایٹ لیک سفٹی ساؤزنڈ لائکس کل کی ٹو ایٹ نائنٹ ایڈی کے ٹریلر نے چار لاک اسی ہزار دیورہ کے ٹریلر نے ٹو لیک سیونٹی تھاؤزنڈ یہاں پر پوشپا ٹو کے ٹریلر نے ابھی ففتین آورز ٹوئنٹی فور آورز کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں بھائی پندرہ گھنٹوں کے اندر ہی ایٹ لیک سکسٹی سکس آزنڈ لائکس اور ابھی میں آپ کو کرنٹ لائکس بتاتا ہوں آپ ہل جاؤگے کہ بھائی یہ الگ لیول پر نکل گئی ہے فلم ویسے پندرہ گھنٹوں کے ففتین آورز ٹریلر کو ریلیز ہوئے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو پندرہ گھنٹوں کے جو ایکچولی میں ہمیں ویوز شو ہو رہی ہیں نا یوٹیوب کیوں پر وہ ستر ملین ہے سیونٹی ملین بٹ مجھے لگتا ہے کہ بھائی میکرز کے پاس یہ ہنڈرڈ ملین ایزیلی کروس ہو گئے ہوں گے کیسے وہ بتانے سے پہلے ایس ایس راجہ مولی نے بھی ٹریلر کو لے کر کچھ بولا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہتے ہیں وائلڈ فائر سٹارٹڈ ان پٹنا سپریڈنگ اکروس دہ کنٹری ایکسپلوڈ آن دیسیمبر فیفت کانٹ ویٹ فور دا پارٹی پوش باہ او بھائی اچھی بات ہے بھائی ناو اب کرنٹ ویوز میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہندی ٹریلر کا دیکھتے ہیں ہندی ٹریلر نے تیلگو ٹریلر کو بیٹ کر رکھا ہے یہ بات میں آپ کو بتاؤں یا پہلے تیلگو کا بتاتا ہوں تیلگو ٹریلر پہ لگ بگ بھائی صاحب اب جو کرنٹ ویوز تھے لگ بگ تیلگو ٹریلر کو ریلیز ہوئے سکسٹین پھر بنگالی پھر کنڑا اینڈ ملیالم کے ٹریلرز آئے لیکن ابھی تیلگو ٹریلر کو آئے وے سکسٹین آورز ہو چکے ہیں اور ابھی تک آلماسٹ فورٹین پوائنٹ فائف میلین ویوز ہو گئے تھے میں پھر پول رہا ہوں ابھی جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بھائی تو ٹائم آلماسٹ آپ کہہ سکتے ہو گیارہ بجنے والے ہیں تو ابھی تک اور یہ جب آپ دیکھو گے نا تو ابھی فورٹی ون پوائنٹ فائف ہے جب آپ دیکھو گی تو یہ کیا پتہ فورٹی فائف میلین پہ پہنچ گئے ہوں اس سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اب خیر تیلگو سکسٹین آورز کے اندر فورٹی ون پوائنٹ فائف میلین ویوز پہ آٹھ لاک لائکس ایٹ لاک لائکس ٹھیک ہو گیا اب آؤ ہندی ٹریلر پہ ہندی ٹریلر سکسٹین آورز پہ تیس میلین ویوز تھرٹی میلین ویوز اور بھائی لائکس ہیں نو لاک پندرہ ہزار نو لاک پندرہ ہزار کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے ایک لاک پندرہ ہزار لائکس کا ہندی ٹریلر کو اس قدر ہائی لیول ریسپونس مل رہا ہے تو ڈے ون میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو میری آج ویڈیو آئے گی اس کو مس دیکھنا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی پشپا ٹو ڈے ون پہ ہندی پہ کیا کرنے والی ہے اس ویڈیو پہ ہو سکتا ہے کچھ بھائی لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائے لیکن پشپا کے نہیں کچھ کوئی اور فینس مجھ سے ناراض ہو جائیں گی یہ میں مزاخ نہیں کر رہا ہوں بھائی مجھے یہاں پہ ایسا کریز دیکھ رہا ہے اتنا نہیں آگے چلتے ہیں باقی لینگویجز کا اگر میں بتاؤں تو ملیالم لینگویج کا بتاؤں تو لگ بک ساری ساڑھے پانچ لاکھ ویوز اور ان پہ 41,000 لائکس آ چکے ہیں اگر کنڈا کی بتاؤں تو لگ بک 3 لاکھ ویوز ہیں اور almost 30,000 لائکس ہیں اس کے بعد اگر میں بنگالی لینگویجز کا بتاؤں تو لگ بک ساڑھے چار لاکھ ویوز ہیں and 42,000 لائکس ہیں اگر میں تمیل کا بتاؤں تو almost 3.8 ملین ویوز ہو چکے ہیں اور almost 157,000 لائکس ہیں اب اگر میں صرف لائکس کو calculate کروں لائکس کو تو میرے پاس یہ بن رہے ہیں 1.99 ملین مطلب کے 2 ملین just 16 گھنٹوں کے اندر in just 16 آورز میں 2 ملین لائکس میرا بھائی 2 ملین لائکس سب سے بڑا ریکارڈ کون سا تھا لیو کا first 24 آورز میں 2.6 ملین لائکس 100% وہ ریکارڈ بھی بیٹھونے والا ہے اور ویوز میں سب سے بڑا ریکارڈ تھا 113 ملین سالار کا وہ بھی بیٹھونے والا ہے کیونکہ اب بھی just 15 سے 16 گھنٹوں کے اندر یہ اس کے easily by 90 to 100 ملین ویوز بھی ہو چکے ہیں صرف یو ٹیو پہ باقی تو چھوڑ دونا صرف یو ٹیو پہ اور اس کے علاوہ لائکس تو تباہی دیکھو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں ویوز سے زیادہ لائکس دیکھتا ہوں کہ بھائی ایک چیز کو لائکس کیسے مل رہی ہے کیونکہ لائکس بتاتا ہے کہ پبلک ایکسائٹیڈ ہے بھائی اور یہاں پر تیلگو سے زیادہ تو ہنڈی ایکسائٹیڈ بیٹھی ہوئی ہے اور یاد رکھو جب جب کسی ساؤتھ مووی کے لیے ہنڈی آڈینس ایکسائٹیڈ ہوئی ہے اس نے کیا تباہی مجھائی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لاسٹ دو موویز کے لیے ہنڈی آڈینس کو میں نے ایکسائٹیڈ ہوتا وہ دیکھا تھا ایک باہو بلی ٹو کے لیے اور ایک کی جی اف ٹو کے لیے اور کیا تباہی آئی آپ سوچو نا اگر آج کے ٹائم باہو بلی ٹو آئے آج کے ٹائم تی جی اف ٹو آئے بھائی یہ جو سٹری ٹو نے چھزو کروڑ کی نیٹ کولیکشن کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دونوں موویز آج کے ٹائم پہ ہنڈرڈ کروڑ کی نیٹ کولیکشن ٹھوکیں گی وہ سین مجھے بھائی صاحب ہنڈرڈ کروڑ تو میں زیادہ بول گیا لیکن میں آپ کو آنے والی دیکھیں گے اور کیا دے ون دو سو کروڑ کروس ہوگا وہ بھی دیکھتے ہیں بٹو سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے جانا چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور اگلی آنے والی ویڈیو تو کمنا خیال رکھئے گا تھنکس فور وچ دیکھیں گے دیکھیں گے